اسلام علیکم لیکچر سیونٹی سکس سٹارٹ کرتے ہیں جی کیا فائیو کا اور آپ کا ہوموک تھا پاس پیپر ٹو چل جا بھائی جی یہ ویسے کوسن ہو جانے والا تھا ایسا کو مسئلہ اس میں تھا نہیں لیکن سل اس میں کوئی ایک دو ایجسمنٹس جب وہ ڈسکس کر لیتے ہیں خلال تو یہ چل نہیں رہا اگر آپ پاوز کیجئے گا اچھے جی تو پسٹر نمبر دو پاس پیپر کا اس کے اندر ایک دو چیزیں میں ڈسکس کر لیتا ہوں فٹا فٹ اس کے بعد اگر آپ کا کوئی سوال ہوگا تو وہ بھی لے لیں گے ٹھیک ہے ایک ایجسمنٹس میں کوئی کلی یہ دیکھ لیں باقی سوال کے اندر تو وہی روٹین تھی ریٹینڈ انیز اوپننگ گیون تھی برکنگ سکس کر کے آپ نے ان کو کلوزنگ کرنا تھا پہلے پروفٹ اینڈ لاؤس کو اگنو آئٹمز کو اگنور کر دینا تھا اس کے بعد پھر سارا بیلنس شیٹ کا سوال کرنے کے بعد اینڈ پہ پی اینل کے اندر آتے ہیں اور ہم دو طریقے سے ایجسمنٹس کو دیکھتے جاتے ہیں فیس آف انکم سٹیٹمنٹ کیا ہوگا اور پرکنگ فائد پوائنٹوں سے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے آج بھی ایک اور سوال کرنا ہے کوئی نہیں چیز نہیں ہوگی ٹھیک ہے بہرحال یہاں پہ کہتا ہے آرل اقوائیڈ کنٹرولنگ انٹرسٹ ان سی ایل آن جکم جنری آن ایکوزشن ڈیٹ فیر ویلیو سیلز نیٹ ایسٹ واز ایکول تو بکوئل ایکسپٹ فور آن آفیس بیلڈنگ ہوس فیر ویلیو ایکسیڈڈ کیرنگ ویلیو بائی ایٹین ملین فیر ویلیو ایکسیڈڈ کیرنگ ویلیو بائی اس کا مطلب اٹھارہ ملین کا سرپلس تھا ایسیڈ ڈیابیٹ کیش ایسیڈ ڈیابیٹ کیش ایسیڈ ڈیابیٹ ڈیابیٹ ڈیویلیو سرپلس ان ورکنگ ون کریڈ ایٹین سے اور اس کے بعد اگلا کام آپ کیا کرتے ہوتے ہیں دیپریسیشن ڈیابیٹ ڈیابیٹ اور ایسیڈ کریڈ ٹھیک ہے جی اب کتنے سے اٹھارہ ہے ڈیوارڈڈ بائی پندرہ ون پوائنٹ ٹو سے یہ انٹری کرنی تھی ہم ٹھیک ہے جی اب چونکہ ایسیڈ ایس کے ہیں تو ایس آر ای کو ہم نے ڈیابیٹ مارنا تھا ٹھیک ہے جی یہ سوال آپ کا ہو گیا کنسولیڈیٹڈ سٹیٹمنٹ آف فائنینشل پوزیشن کے پوائنٹ آفیو سے مسئلہ اس میں اس کے بعد اگلے سٹیپ میں ہم کیا سوچتے ہیں جب پورا سوال کر لیا تو پھر ہم نے یہ سوچنا ہے کنسولیڈیٹڈ سٹیٹمنٹ آف کمپریہنسیو انکم کے پوائنٹ آفیو سے کیا کرنا ہے اور ورکنگ فائیو کے پوائنٹ آفیو سے کیا کرنا ہے تو ایسٹ ریوینس سرپلس اور ایسٹ میں نے کہا تھا یہ تو بیلنس شیٹ کے آئیٹم ہیں ٹھیک ہے ان کو اگنور کر دیں ڈیپریسیشن ایکسپینس پروفٹن لاؤس کا آئیٹم ہے تو ڈیپریسیشن بڑھ رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا تھا ایڈ کرنا تھا ایڈ ون پوائنٹ ٹو ان ایکسپینسز ٹھیک ہے جی اور ایکسپینسز کے لیے آپ نے یہ دھیان رکھنا ہوتا ہے تھوڑا سا کہ اگر یہ پلانٹ اینڈ مشینری ہے تو اس کی ڈیپریسیشن کوسٹ اور سیل کو ایڈ کر دینی ہے اور اگر یہ اس کے علاوہ کوئی ایسٹ ہو تو آپ نے اس کو آپریڈنگ سپینسز میں سینڈگ ایڈمن میں ڈال دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب چونکہ یہ ایسٹس ہیں سبسیڈری کے تو ورکنگ فائیو کے پوائنٹ او یو سے دیکھیں تو آپ نے اس کو ہٹ کرنا ہے ایس پروفٹس کو ہٹ کرنا ہے کیونکہ اس نے ایس ساری کو ہٹ کیا ہے تو یہ ایس پروفٹس کو بھی ہٹ کرے گی اب ڈیپریسیشن کو کیا کرنا ہے ہم نے بڑھانا ہے ڈیپریسیشن بڑھے گی تو پروفٹس کم ہوں گے پروفٹس کریٹ نیچر کے ہوتے ہیں نا کم ہوں گے تو مطلب ون پوائنٹ ٹو آپ کا یہاں پہ نظر آنا ہے یہاں تک کوئی مسئلہ اگلی اجسمنٹ جو میرے احساب سے ڈسکس ہونے والی ہے جہاں پر گوڈویل آئی تھی بولو پروپورشنیٹ بیس کے اوپر رکھا تھا آڈینٹی فیابل ایسٹس کو تو گوڈویل کے اوپر ایمپیرمنٹ لاس آ رہا ہے ٹھیک ہے کتنا تھا یہ بتا سکتا ہے کوئی بچہ ٹین پرسنٹ کتنا بہتا ہے فور پوائنٹ فور پوائنٹ سکس ایٹ ٹھیک ہے تو یہ فگر سی آر ای چلو ایمپیرمنٹ لاس ڈیابیٹ ایمپیرمنٹ لاس ڈیابیٹ اور گوڈویل کریڈٹ فور پوائنٹ یہ فگر تھی اس کے بعد چونکہ انسی آئی پروپورشنیٹ شیئر پر ہے تو آپ نے اس کو ہٹ کرنا تھا سی آر ای ٹھیک ہے جی اب یہ کام ہو گیا آپ کا کنسولی ڈیٹ یعنی کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے ہر ہر ایجسمنٹ کو سب سے پہلے تو ہم کرتے ہی کیا ہے بیلنس ایٹ کا سوال تو ہر ایجسمنٹ دیکھی جاتی ہے فائننشل پوزیشن کے پوائنٹ اگر سے جیسے ہم کرتے ہیں جب پوری بیلنس ایٹ بنا لیتے ہیں ہر ٹرانزیکشن میں تو اس کے بعد پھر ہم اگلے دو کام کرتے ہیں کنسولیڈ سٹیٹمنٹ اگلی چیز کیا کریں گے ایڈ کریں گے اس کو ایڈ فور پوائنٹ سکس ایٹ ان کہاں پہ ایڈ کروایا تھا کلیاد ہے ایڈ من ایکسپینسی ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگلی چیز کیا دیکھتے ہیں ہم ہٹ کریں ورکنگ فائیو کو یا نہیں تو ورکنگ فائیو کے پوائنٹ ایوی سے دیکھیں تو اس کو ہم نے کیا کہا تھا کیونکہ یہ اینسی اے پروپوشنیٹ شیئر پر ہے اس وجہ سے آپ نے جب سی آری والی ایڈجسمنٹ اس میں سی آری کو ہٹ کیا تو تو یہاں پر بھی آپ نے آہ جو ہے وہ ورکنگ فائیو ایس پروفٹس کو ہٹ نہیں کر نہیں کرنا ٹھیک ہے یہاں تک کھو مسئلہ تو بتائیں پھر وہ ادھرہ کھٹلی میں روائز کر لوں جو ہم نے کل کیا تھا وہ جا ایڈجسمنٹ سی چار پانچ جی کیا قصہ نے آپ بتائیں مطلب ہم نے اس میں صرف امپیکٹ سوچنا ہے پروفٹن لاؤس پہ جو پڑتا ہے یہ بات میں نے کل عرض یہ کی تھی کہ ورکنگ فائیو کا جو پروفٹ ہے وہ ہم سوال سے اٹھاتے کل میں نے یہ سمجھایا بھی تا وہاں پہ دیکھیں آپ نے ڈیپریسیشن اپنی کنسولیڈیٹ سیٹمنٹ کمپریہنسیو انکم والی فگر سے نکالا ہے پھر تو ٹھیک ہے دوبارہ نہ کریں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے پروفٹ کو بانٹنے کے لیے جو اس پروفٹ اٹھایا وہ سوال سے اٹھایا تھا اس میں ایڈجسمنٹ نہیں پڑی ہوئی تھی تو جب ان کو بانٹنے لگے تو وہ پروفٹ صحیح نہیں ہیں بیسیکلی وہ پروفٹ کی ایڈجسمنٹ کرتے ہیں ہم کیونکہ ہم نے ان ایڈجسٹڈ پروفٹ اٹھایا ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں آج پھر وہی کام کرنا جب وہاں پہنچیں گے تو آپ مجھ سے پھر یہ سوال دوبارہ بشک پوچھ لیجیے گا میں کوشش کروں گا آپ کو سمجھانے کی ٹھیک ہے آؤٹسٹینڈنگ بیلنس کہتے ہیں ڈیٹر یا کریڈٹر آؤٹسٹینڈنگ بیلنس کا مطلب ہے ریسیویبل پیہیبل اس کو کرنٹ اکاؤنٹ کے نام سے بھی یاد کی جاتا ہے آگے کسی سوال کے اندر آئے گا دیکھ بھی لیں گے ابھی تک آیا ہے نہیں ٹھیک ہے کرنٹ اکاؤنٹ ٹیٹر کریٹر تو یہ آؤٹسٹینڈنگ بیلنسز ہوتے ہیں وہ انونٹری is not آؤٹسٹینڈنگ انونٹری is انونٹری وہ تو سٹاپ میں پڑی ہوئی چیز ہے آؤٹسٹینڈنگ بیلنس کا مطلب ہوتا ہے کہ ریسیویبل یا پیہیبل کتنا ہے تو وہ کہتا ہے کوئی ریسیویبل پیہیبل نہیں ہے لیکن اگر کوئی چیز بیچی تھی اور اس میں کوئی آنسولڈ پڑی ہے تو اس آنسولڈ کو تو سٹاپ میں پڑے ہوئے کو تو نکالنا ہے نا اور کوئی سوال نہیں باقی وہ جو آپ بات کر رہے ہیں میں نے کل بات کی تھی ویسے اور میں نے وہ پروفٹ نکالا بھی تھا چھوٹا سوال تھا نا وہاں سے کوشش کر کے سمجھانے کی کوشش کی تھی میں نے کہا تھا ایسے مت سوچ میں لیکن چلیں کوئی نہیں آج بڑے سوال میں دوبارہ وہی بات کر لوں گا لیکن بات اتنی سی ہی ہے کیونکہ ہم ایس پروفٹ سوال سے اٹھاتے اس میں ایڈجسمنٹ نہیں ہوئی ہوتی لیکن سوال کرتے ہوئے کنسولیڈ سیٹمنٹ کمپریہنسیو انکم میں تو ہم نے ساری ایڈجسمنٹس کر دی ہم نے ایساری میں ڈیپشن ایڈ کرنی تھی تو وہ کر دی ہم نے ایساری کے اندر ایمپیرمنٹ لاؤس ایڈ کرنا تھا تو سبسیڈری کے پروفٹ میں تو وہ کر لیا اب کنسولیڈیڈ سیٹمنٹ کمپریہنسیو انکم کا موہ تو ٹھیک ہو گیا لیکن جب انسی ای کا شیئر نکالتے ہیں تو وہ ہم پروفٹ وہ تو نہیں اٹھا رہے ہوتا ہے جو ہم نے کنسولیڈ سیٹمنٹ کمپریہنسیو انکم میں کیلکولیٹ کیا ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے ہی نہیں تو چیتر سو چیزیں ادھر ایڈ لیس ہوئی پڑی ہوتی ہیں ہم نے اس سوال سے پروفٹ اٹھایا ہوتا ہے تو جو ایڈجسمنٹ ایس کے پروفٹ میں کرنی تھی وہ کنسولیڈیڈیڈ سیٹمنٹ کمپریہنسیو انکم کے فیس پہ تو ہو گئی لیکن ورکنگ فائی والے ایس کے پروفٹ میں وہ نہیں ہوئی تو وہاں پر ہم دوبارہ وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ الگ سوچ کر چلا کریں کوئی ڈبل انٹری نہیں مطلب وہ کوئی ڈبل انٹری نہیں ہو رہی ایس کے پروفٹ کو ہم نے فیس پر بھی ایک ایمپیکٹ کے ساتھ سوچا اب وہ نیٹ پروفٹ صحیح نکلا ہے یہ الگ ہو گیا اب ورکنگ فائی کی طرف آئے ہاں جی ایس کے پروفٹ میں سے انسی اے کو حصہ دینے اب وہ جو پروفٹ تھا وہ سوال سے اٹھایا ہوا تھا اس میں وہ ایڈجیسمنٹ نہیں ہوئی جو ہم نے کنسولیڈیشن کی کی ہے فیس پر اس لیے ہمیں وہ کرنا پڑا پھر بتاؤں گا انچالا وہاں پہنچ کے ٹھیک ہے جی چلے آپ پیج نمبر چلے بہت دور بہت دور نکل آئے ہیں شکر یہ چل رہے ہیں ہو کتھے سی ہی نگل گیا آگے اچھا ایک منٹ ایک سوال کر لیں چھوٹا سا یہ پیج نمبر سکسٹی سکس پہ آئیں کوسچن نمبر ٹوینٹی فور کرتے ہیں جی بچو پی bond 75 percent of s on first september 10 the income statement فوردہ یئر ٹو اکتیس سمبر دس اور ایس فالوز پی ایس ایک دو تین چار پانچ چھ اور یہ یہ ادھر دیکھو بیٹا یہ ورکنگ فائی میں یہاں سے جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو جب ہم ایڈجسمنٹس کرتے ہیں تو اس فگر میں تو ایڈجسمنٹ خود با خود نہیں نہ ہو جاتی تو جب اس کو بانٹنا پڑے تو پھر صحیح کرنا پڑتا ہے یہ میں کہہ رہا تھا خیر چلے چھوڑے سوال کرتے ہیں انشاءاللہ پہنچیں گے سوال پہ ایڈجسمنٹس والے پہ تو دیکھیں گے ٹھیک ہے ہاں جی تو پی گروپ کنسولی ڈیٹیڈ سٹیٹمنٹ آف کمپریہنسیو انکم پوردہ یئر اینڈڈ اکتیس دسمبر دو ہزار دس سیلز کسٹ آف سیلز اور آگے کیا ہے ایڈ میل یا اپریٹنگ ایڈ میل ایکسپینس لو کتنا ساتھ سوال ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ایڈیشنل چیز کیا ہوگی ورکنگ پائی ایس پروفٹس اب ڈیٹا پہنچاؤ سوال میں ڈیٹا پہنچانے جی 400 پلس 200 250 پلس 100 تو یہ 400 پلس 200 next 250 پلس 100 100 اور ایڈمن ایکسپینسز ہیں 20 پلس 15 20 پلس 15 next پروفٹ 85 کا یہ کہاں جائے گا پیس کا پروفٹ ہے ایس پروفٹ ورکنگ فائل میں آگیا ابھی یہ نوٹ نہ کیجئے گا ایک منٹ کے لیے نہ رکھ جائے گا کتنا ایک منٹ کے لیے 85 نہ لکھئے گا پلیز رک جائیں ذرا ٹھیک ہے اچھا اچھا اب سوال کی پہلی لائن پہ تو ہم نے غور ہی نہیں کیا تھا پی باٹ 75 پرسنٹ آف ایس آن آن خموش ہو نا سوال تو ہم نے یہ عظیم کرنا ہوتا ہے کہ انکمز ایکسپینسز جو ہیں وہ ایون لی ہر مطلب اگر اگر بارہ مہینے پروفٹ بارہ روپے کا پروفٹ ہے تو مطلب ہر مہینے ایک ایک ہے اگر بارہ روپے کی ایک ہی سیل ہے تو مطلب ہر مہینے ایک ایک بارہ روپے کا ایکسپینسز ٹھیک ہے نا ایون لی ڈسٹریبیوٹڈ سمجھا جاتا ہے سوال کی خاموشی کیس میں اب مجھے بتائیں ہم نے اس سبسیڈری کو ایکوائر کب کیا ہے یکم ستمبر کو یعنی کہ ادھر ایسے ہی ہے یکم ستمبر دو ہزار دس پہ یعنی کہ پچھلے جو آٹھ مہینے تھے پچھلے آٹھ مہینے یہ سبسیڈری ہماری تھی ہی نہیں تو یہ آٹھ مہینے کے پروفٹس ہمارے بنتے ہی نہیں اس آٹھ مہینے کی سیلز کاسٹ آس سیلز انکمز ایکسپینسز یہ سارے کے سارے حبیبی کے ہیں ہمارے تو نہیں ٹھیک ہے کنسولیڈیشن شروعی کہاں سے ہونی ہے تو جو ہم انکم سٹیٹمنٹ بیلنس شیٹ میں تو خیر کلوزنگ بیلنسز آتے ہیں نا یہ سیچویشن آج تک کبھی آئی نہیں تھی بیلنس شیٹ تو ہوتی ہے ایز آن ٹھیک ہے لیکن انکم سٹیٹمنٹ تو ہوتی ہے فور دا یئر اب بیلنس شیٹ میں تو چاہے ہم دورانے سال خریدتے تھے چاہے اسی دن بیلنس شیٹ ڈیٹ پہ خریدتے تھے چاہے کئی سال پہلے خریدتے تھے بیلنس شیٹ چونکہ کلوزنگ ڈیٹ کی بنتی ہے ایز آن تو ہمیں یہ مسئلہ کبھی درپیش نہیں آیا تھا لیکن پہلی بار ایسا ہوا کہ سبسیڈری کو ہم نے دیورنگ دا یئر پر چیز کیا اب پی این ایل ہوتا ہے فور دا یئر فور دا یئر پورے سال کی پی کی سیل کاسٹ آف سیل ایڈمن پورے سال کی ایس کی سیل کاسٹ آف سیل اور ایڈمن ایکسپینس یہ ہم کیوں لے لیتے تھے ہم کہتے تھے کنٹرول شو کر رہے ہیں کنٹرول شو کر رہے ہیں کہ ایس کے سارے سیلز پہ ہمارا کنٹرولر پھر انسی اے کو لگ کرتے تھے لیکن یہ دو سو رپے کی سیل تو ساری ہماری بنتی نہیں ہے یہ سبسیڈری پورا سال تو ہماری سبسیڈری تھی نہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس پورے کے پورے دو سو کے اوپر آپ کا کنٹرول ہے ٹھیک ہے کنٹرول ہی کہاں پر آیا یا کم ستمبر کو تو آپ نے اہو کنسولیڈیشن کتنی کرنی ہے جی صرف چار مہینے صرف چار اس سے پہلے والے پروفٹس کے تو پیسے دے کر آپ خریدتے ہوتے تھے نا ٹھیک ہے تو یہ چار منس کی ساری کیلکولیشن ہوگی پروفٹنڈ لاؤس کے اندر اس سے زیادہ نہیں کر سکتے اس کا مطلب لال مارکر نکلے گا اور لال مارکر نے آ کر تباہی پھیرنی ہے ٹھیک ہے ہر چیز کے اوپر تلوار چلے گی into 4x12 into 4x12 into 4x12 ٹھیک ہے نا یعنی کہ اچھا اب یہ اس کے اوپر نہیں لگا دینا آپ نے یہ صرف اس کے اوپر ہے پلاس کے بار ٹھیک ہے نا کوئی دیوان نہیں بتا تو یہ دیکھو اب اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ہاں جی یا کم ستمبر سے ہماری سبسیڈری بنی تھی اس کے بعد کی جتنی سیل ہے وہ ساری ہماری کنٹرول میں کسہ سیل ہاں ساری ہماری کنٹرول میں اور یہ پروفٹس بھی تو ایسے ہی ہے یہ ایٹی فائیو نے ساری انکم سٹیٹمنٹ پہ بھی تلوار یہ 4x12 نے ساری انکم سٹیٹمنٹ پہ بھی اس لال تلوار نے پھرنا ہے اور یہ پروفٹس بھی تو پورے سال کے گیون تھے یہ بھی کیا ہو جائیں گے چار بٹا یہ نئی چیز ہم نے آج سیکھنی تھی mid of the year acquisition ہو بیلنشیٹ کے سوالوں میں کبھی ایسا کیوں نہیں ہوا تھا کیونکہ بیلنشیٹ بنتی ہے as on تو کلوزنگ ڈیٹ پر جتنے ایسٹ جتنی لائیبیلٹیز ہوتی تھی ہم اس کو اپنی بیلنشیٹ میں ایڈ کر دیتے ہیں assets لائیبیلٹیز میں پیرنٹ کی لیکن انکم سٹیٹمنٹ for the year ہوتی ہے تو اگر پچھلے سوال کل کیا ہوا تھا کل یک کم سال کے پہلے دن ہم نے اس کو خریدا تھا تو سال کے پہلے دن خریدا تھا تو پورے سال ہی ہماری سبسیڈری رہی تھی تو یہ مسئلہ نہیں آیا تھا لیکن اگر کبھی خدا نہ خاصتہ سوال میں یہ مسئلہ ہو جائے تو کیا کریں گے جتنا عرصہ سبسیڈری رہی اسی کو ہی کنٹرول کی طور پہ شوکر سوپیرے تو ہماری تھی نہیں سبسیڈری ٹھیک ہے اور بھئی سمجھ آئیے بات تو یہ تلوار چلی ہر جگہ پر اور بتاؤ جی اب sales 460 7 نہ کر لیں next 280 3 جی جی پی 20 25 جی 184 اور profit 1 اب یہ 159 کا profit ہم نے بانٹنا ہے nci کا حصہ لگ کریں باقی سارا ہمارا parent کا تو سارا کا سارا ہے ہی parent کا سبسیڈری کے profit کا کچھ حصہ nci کا ہے تو ہم صرف سبسیڈری کے profit کو اس لیے پکڑتے ہیں کتنے ہے جی 28 یہاں سے تو کہاں سے تو کہاں ہی شروع ہو رہی ہے اصل میں 28 profit سبسیڈری کا ہے جب سے ہماری سبسیڈری اس سے پھر سبسیڈری نہیں تھی اس میں سے کچھ کتنے پسند 25% وہ nci ایک آلہ کر لو باقی سبسیڈری کا پچھتر بھی نکل آئے گا balancing میں اور parent کا تو سارا ہے یہ اپنا ہم اس ترتیب سے چل رہے ہیں پرسوں سے ٹھیک ہے نا صحیح ہے یہاں پہ کیا کرو گے یہاں پہ لکھو گے profit جو نکلا ہے اس کو attribute کرنا ہے profit attributable to profit attributable to parent owners اور non controlling interest یہ working 5 سے نکال لیتے ہیں تو اوپر والا ہمارا balancing نکل آتا تو working 5 میں آئے working 5 میں ہم نے کہا جی CRE کو دو سوڑو صرف nci کو پکڑو اور nci 28 میں سے کتنے پرسند جی کتنا اگر یہ 7 nci کا ہے تو 152 باقی سارا کا سارا ٹھیک ہے نا اس 152 میں parent کا اپنا سارا پڑ ہے اور subsidiary کے profit کا 75% بھی پڑ ہے اب ہم نے کیا کیا یہاں پر سارا parent کا سارا subsidiary کا profit پڑا تھا ہم نے اس میں سے صرف nci ایلگ کر لیا تو parent کا سارا تو ویسی اس کا اپنا تھا باقی balancing میں subsidiary کا بھی اس کا حصہ نکل آیا یہ اپروچ چلتی ہے نوٹ کیجئے کوئی question تو پوچھی نہیں تو اب net practice ختم ہوگی نا اب سوال کریں نا یہ تھوڑی سی ایسی net practice eyesight set کی دو چار balls leave کرتے ہیں نا جو آتے ساتھ بیٹس پہ آسٹریلیا کی پچوں پہ چلیں جی آج ہیں کون سے سوال پہنچے ہوئے تھے 28 ہو گیا 29 ہو گیا تھا یہ homework میں نہیں کیا آپ نے نہیں دیا تھا میں نے ماف کر دیں مجھے کر لی جے گا homework میں 29 بھی کریے گا پھر ما شاء اللہ سے آپ تھوڑی سی عمد کر کے 31 بھی کریے گا کون سا 27 میں نے چھوڑا ہوگا دیکھ لیتا ہوں وہ کیا ہے ایسی ہوگا نا جیسے آپ یہ 20 کون سا تھا 24 رہتا نہیں تھا ایسی یہ تو چلیں آپ فیلال وہ دو کر لینا اس کو پھر دیکھتے ہیں اس میں بھی کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے چلیں جی 30 پہ آج ہیں question 30 آج ہم نے کرنا ہے 29 اور 31 آپ کا homework ہے 30 ہم نے کرنا ہے اور سوال کو ذرا ایک نظر پڑھ لیتے ہیں requirement کیا ہے prepare consolidated statement of profit and loss یہ میٹا دوں میں نہیں چلیں جی بہت ساری چیزیں اس سے نکلتی ہیں اس لیے ہم اپنی ترتیب کا حصہ اس کو بنا لیتے ہیں کہ working six سب سے پہلے بنائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر پورا سوال balance sheet کے ساب سے کر لیں گے جب وہ balance sheet تیلی ہو جائے گی نہیں بھی ہوگی پرچے میں تو کوشش کر کے دیکھ لیں گے نہ ہوئی تو پھر آگے بڑھیں گے اور income statement کا سوال کریں گے passing marks جیس انشاءاللہ topic آپ کو دیکھ ایک در جسمنٹس ہوتی ہیں برکت کے لیے سمجھ نہیں آتی تو سب سے پہلے بھائی نے کہا ہے مٹانا نہیں ہے تو working six سب یہی پہ کر لیتے بھائی ہیں ڈرڈے سے ہمارے نورولا بھائی تو working six کیا چیز ہوتی ہے جی separate financial statements میں separate financial statements میں statement of changes in equity میں retained earnings اس کا column تو opening balance subsidiary اور parent parent اور subsidiary ترتیب وہی رہکل ڈیٹا کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہوگا اب یہ رینڈ ہے ہمارا 31 تو opening balance ہوگا یکم جنوری 18 ٹھیک ہے جگہ نہیں ہے opening retained earnings یکم جنوری 18 اس کے بعد یہاں پہ کیا آئے گا جی profits اور profits آئیں گے 2018 given ہوئے تو ٹھیک ہے اور نہ نکال لیں گے اور اس کے بعد کیا آ جاتا ہے جی closing retained earnings آج بھی میں نہیں شیڑوں گا اس بات کو یہ ڈیویڈنٹ کب لینا ہے کب نہیں اوکے اچھ جی بچو profit نکالنا پڑے گا کہتا ہے جی AL parent ہے AL acquired 8 million shares اور آپ percentage چیک کر لیں ویسے تو پرچے کے اندر ابھی سوال subsidiary کے چل رہے ہیں نا ہم چیک نہیں کرتے آگے چل کے دو دو companies require کر رہے ہوں گے اس میں پھر ایک subsidiary associate ہوگی تب چیک کر کے آگے چلنا پڑے گا لیکن ابھی بھی آپ تسلی کے لئے چیک کرنا چاہیں تو 8 million shares BL کے خریدے share capital BL کا ہے 100 million اور ہر share 10 روپے کا ہے تو 8 million خریدے ہیں 10 million میں سے یعنی اچھا چلیں بہر حال تو profits نکالتے ہیں sales cost of sales operating expenses other income اور tax expense بس یہ figure ہے ایسی اس کی sales cost of sales نظر نہیں آری sales cost of sales operating expenses other income اور tax expense بس یہ figure اور تو کچھ ہے نہیں تو فٹا فٹ کر لیتے پیرنٹ 190 minus 130 minus 40 plus 50 minus 20 جی پچاس روپے کا profit آگیا opening کونسا دیا ہو ہے کونسا نہیں یہ تو بعد میں دیکھیں گے نا ٹھیک ہے جی بچو پچاس روپے کا profit آگیا پیرنٹ کا next آپ figures آت ہی ہیں سبسیدری کی بھی فٹا فٹ نکال 180 minus 120 minus 40 same آگیا plus 24 minus 4 answer is 40 1 دیکھتے ختم ختم میرے سوال میں ایسے جیسے ہی ہیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں جی retained earnings سوال کے اندر retained earnings given ہیں یکم janvary 18 کی opening retained earnings given ہیں یکم janvary 18